پاکستان کی گلیڑنگ سائکیاتریسٹ اور ہیومن رائٹس ایکٹیویسٹ ڈاکٹر امرین احمد اس وقت میرے ساتھ وائزنگ پاکستان کے سیٹس پہ موجود ہے ڈاکٹر صاحبہ اب میں آپ کا ذرا اپینین لینا چاہوں گا کہ جب بھی مارچ کا مہینہ آتا ہے خواتین کے حقوق کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بہت سا یہ ہمیں دو بڑے پولر قسم کے ویوز نظر آنے لگ جاتے ہیں اور مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ یہ دو دشمن ممالک کی جنگ میں بھی شاید ایسے الفاظ اور مناظر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے What is your take on that? My take on that is تو عصیف کے دیکھیں یہ بہت مسانڈرسٹیننگ ہے وہاں پر یہ بالکل عورت اور مرد کی جنگ تو ہے ہی نہیں یہ تو جو معاشرے میں نائنصافی ہے جو ایک نظام ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ جو غلط ہے جس میں مرد بھی پس رہے ہیں عورتیں بھی پس رہے ہیں جب آپ اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں تو دونوں کی جیت ہوگی میں نے ہی سمجھتی کہ ہم مردوں کے خلاف ہیں اور I hope کہ مرد نہیں سمجھتے کہ عورتیں ان کے خلاف ہیں یا نہیں سمجھنا چاہیے ان کو کیونکہ ہم دونوں نے مل کر اس معاشرے کو بنانا ہے ہم بنا رہے ہیں ہم مل کر اپنی نئی جینریشن کو آگے بڑھا رہے ہیں تو اس میں آپس میں لڑنے کی بات نہیں ہے آپس میں ڈائلوگ کرنے کی بات ہے ڈفرن پرسپیکٹیوز ہو سکتے ہیں لیکن ایک دوسرے کو سننے کی بات ہے سمجھنے کی بات ہے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جو نظام ہے اس کو ہم ایک قدر شاہی نظام کہتے ہیں پیٹریارک کی کہتے ہیں اس میں مردوں پر بھی اتنا ہی ظلم ہوتا ہے اور عورتوں پر زیادہ ظلم ہوتا ہے مگر مردوں پر بھی ظلم ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ مرد بہت خوش ہیں دیکھیں اگر آپ ایک پارٹنرشپ کر لیتے ہیں اگر آپ یہ کہتے ہیں جو ایک بہت بیسک سی چیز ہے کہ ہر انسان کے حقوق ہیں اور برابر کے حقوق ہیں اس کا یہ نہیں مطلب کہ بلکل ہم ایک جیسے ہیں مگر حقوق جہاں تک حقوق کا تعلق ہے ہمارے حقوق ایک ساں ہیں اور وہ دونوں کو ملنے چاہیے ہیں ڈرک صاحبہ یہ بات تو پچھلے کئی سال سے ہو رہی ہے اور جب بھی خواتین کا عالمی دن منایا جائے یا ہمارے قومی سطح پر خواتین کا دن منایا جائے یا مختلف قوانین سامنے آئے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری مختلف سیاسی جماعتیں بھی مور و لیس بہت سی چیزوں پر ایک صحیح view رکھتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہر سال میڈیا پر بھی اس پر بات ہوتی ہے ایک دو برس سے کیا آپ نہیں سمجھتی کہ شاید وجہ یہ ہے کہ چند الفاظ کے استعمال کچھ سلوگنز میں کچھ ورڈز ایسے یوز ہونے لگ گئے کہ جس سے ایک دم سے ریاکشن سامنے آیا بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ایک جملہ ہے جو مجھے بہت پتہ نہیں کہاں میں نے پڑھا تھا لیکن اس میں یہ تھا کہ تم میرے میلے پاؤں کے کانٹے تو دیکھ رہے ہو لیکن تمہیں یہ نہیں معلوم میں کس راستے چل کر آنوں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سلوگن ہے جو ایک دم سے بہت زیادہ ریاکشن دے دیتا ہے لیکن اس کے پیچھے جو دکھ ہے جو پورا ایک سفر ہے وہ شاید لوگوں کو نظر نہیں آتا اس سلوگن کے شاید الفاظ تو آپ کو متنازہ لگ سکتے ہیں برے لگتے ہیں لیکن اصل میں اس کے پیچھے جو دکھ ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ سنو بال ایفیکٹ ہوا دیسے اور بلکل یہ جو ایک چیز ہیں جس کو ہم کہتے ہیں کہ پرسنل اس پولٹیکل کہ اگر آپ کی پوری زندگی آپ نے کسی ایک ظلم دیکھا ہو یا ایک نائنصافی دیکھی ہو تو کبھی کبھی پھر اس کا ریاکشن بھی آتا ہے اس میں غصہ بھی آ جاتا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اور اس میں ہو سکتا ہے کچھ ایسی باتیں کہی جائیں جو آپ کو بری لگیں لیکن ہمیں اگر ہم کہتے ہیں کہ ہم ایک civilized معاشرے میں ہیں تو ہمیں سننا چاہیے ایک دوسرے کی بات ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے ہمیں یہی جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک پوری پرسپیکٹیف کو دیکھنا چاہیے آپ ایک سیکیٹریسٹ کی حیثیت سے کیسے اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا میڈیا اتنا آزاد ہے کرنٹ ایفیرز کے شوز میں جو جب جہاں جو بھی الفاظ استعمال کرنا چاہے سب کچھ آن ایر جا رہا ہے اب تو وقت رہا ہی نہیں کہ مطلب ابھی پچھلے کچھ دنوں میں تو ایسے ایسے الفاظ آن ایر گئے ہیں کہ انسان ششدر رہ جاتا ہے تو ساتھ آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم سنتے تو ہم نے سننا چھوڑ دیا ہے لیکن اوپن میڈیا اندر تو سننے کی صلاحیت اور بڑھ جانی چاہیے آپ اس کو ایسے سایکیٹریسٹ کی اثر دیں میں دیکھتی ہوں کہ ایک میڈیا نے ایک طرح بہت اچھا ہے بہت اگر اوپن میڈیا بہت اچھی بات ہے لیکن جب آپ ایک لائسنس دے دیتے ہیں کسی کو کہ آپ جو مرضیب کہتے ہیں جائے کسی پہ کوئی بھی اثر ہو then i think وہ ایک کچھ باؤنریز ہونے چاہیں آپ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو ایک وہی بات ہے کہ آپ کو ایک موقع مل گیا جو مرضی کہنے کا کیونکہ فریڈم ہے کیونکہ فریڈم ہے اور اس فریڈم میں آپ یہ نہیں سوچ رہے کہ دوسرے پر کیا اثر ہوگا اور مجھ پر کیا اثر ہوگا جب میں اس طرح کے الفاظ استعمال کروں گا اور میرا بچہ ہے جو دیکھ رہا ہے اس چیز کو تو کیا کل وہی الفاظ استعمال کرے گا جب اس کو بہت سے آ جائے گا تو ای فیل کہ ہمیشہ کچھ باؤنریز ہونے چاہیں ان باؤنریز میں رہ کر ہمیں ایک دوسرے سے بفتگو کرنے چاہیے اور سننا بے حج زیادہ ضروری ہے بہت زیادہ مجھے بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہم باتیں زیادہ کرنے لگے ہیں ہم سننا ہمیں چھوڑتی ہے ایک دوسرے کو سننا ہے سو بورنگ ڈاکٹر صاحبہ سننے سے تو آدمی سیکھتا ہے سننا تو بہت بورنگ عمل ہے بہت باتیں کرنے میں مزاد میں آپ کو بتاؤں میں سرکائٹریسٹ ہوں مجھے تو بہت سنتی ہوں اور جب تا میں اس سے سیکھتی ہوں میں کسی اور چیز سے نہیں سی اپسولٹی اپسولٹی اچھا اب آج کی اس نشست کے اختتامی سیکشن میں میں آپ سے ضرور سمجھنا چاہوں گا ایک لفظ کا مطلب جو ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں ہمارا میڈیا بہت زیادہ استعمال کرتا ہے اور سالوں سے مستعمال کرتے چلے آرہے ہیں لیکن میں ڈاکٹر امرین احمد سے سمجھنا چاہوں گا کہ یہ ہوتی کیا ہے کونٹر پڑھ گئی آپ کی ہوتی کامٹر پڑھ لائیں آپ کی ہے چاہater ابردتا ہے تو میرے خیال میں جب ہم اپنی عزت کرنے لگتے ہیں اس میں پھر بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں اگر میں اپنی عزت کرتے ہوں تو مجھے اپنے حقوق سکی آگاہی بھی ہے میں اپنے حقوق کے لیے آواز بھی اٹھاؤں گی اور اپنی عزت کرتے ہوئے میں یہ بھی سمجھوں گی کہ دوسرے کی عزت کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ اس میں میری عزت ہے تو سب سے پہلی چیز جو ہمارے سامنے آئی وہ ہے ریسپیکٹ ریسپیکٹ عزت ریسپیکٹ میں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے اور دوسرا امپاورمنٹ میں سمجھتی ہوں کہ اپنے خیالات اپنے روئیوں اپنے بہیوئر پر ایک نظر کہ مجھے معلوم ہو ایک ٹرولی امپاورڈ چاہے وہ مرد ہے عورت میں سمجھتی ہوں اس شخص کو اپنا ایک طرح کیا وہ اپنے آپ سے آگاہ ہے اس کو میں سیلپ اوئرنس کہوں گی یا خود آگاہی کہوں گی میرے خیال میں وہ بہت ضروری ہے فر امپاورمنٹ کہ ہمیں اپنے اوپر نظر ہماری کتنی تیز ہیں اور کتنا ہم اپنے آپ کو کرٹیکلی دیکھ رہے ہیں تو ریسپیکٹ عزت اور خود آگاہی یہ دو چیزیں ہمارے سامنے آگے ہیں بلکل اور دوسرا جو اس کی ایک اور پہلو ہے وہ یہ کہ کتنا زیادہ ہم آگاہ ہیں دوسرے لوگوں کی ایٹیٹیوڈز یا ان کی فیلنگز کے بارے میں سو صرف یہ نہیں کہ میں اپنی فیلنگز پر فوکس کرتی رہوں میں اپنی بات کہتی رہوں اور مجھے کوئی فکر نہیں ہے کہ کس پر کیا اثر ہو رہا ہے اس کا کیا کسی کا دل تو میں نہیں دکھا رہی ہوں کیا کسی کو میری بات بری لگ رہی ہے اور اگر بری لگ رہی ہے تو کیا میں سن رہی ہوں ان کی بات ان کا پرسپیکٹیو اور اگر ان دو تین چیزوں کو امبرلا کے طور پر لیا جائے تو پر نیچے پھر جمیسٹک بائلنس سے لے کر جائداد کے حقوق سے لے کر اکرسادی حقوق بینک میں کھاتا وہ سب چیزیں پھر اس کے اندر چک 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 کیا جب میں اپنا یہ سوچوں گی کہ اگر مجھے جائداد میں حصہ ملتا ہے اور مجھے اچھا لگتا ہے تو میں اپنے بیٹے کو بھی یہی کہوں گی بیٹا تم بھی اپنی بہن کا خیال کر سکتا ہے تو دن ای بکم مچ مور امپاورد ڈاکٹر سیبا بہت لطف آیا تینکیو سو مچ آپ سے ہمیشہ ملاقات کر کے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے اور رائزن پاکستان کے ٹیم کے جانب سے اور پاکستان ٹیلیویزن کے جانب سے بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے وقت مکالا ہے ہم چل کر لیں گے اب آپ سے اجازت رائزنگ پاکستان سے زندگی نے دی اجازت اپنا بہت سا خیال رکھیے گا ڈاکٹر سمریم نے آج جتنی بھی باتیں کی ان کو ضرور ان پر ریفیکٹ کریں ان کے بارے میں سوچیں اور فوری طور پر کسی نتیجے پر نہ پہنچیں ہمارے معاشر میں یہ بھی بہت بڑا مسئلہ آ گیا ہے کہ ہم ایک بات سنتے ہیں ہم فوری طور پر اپنا ٹھک کر کے پیننے دے دیتے ہیں ہم اس کو ڈائجیسٹ نہیں ہونے دیتے ہیں انٹرنیلائز نہیں ہونے دیتے ہیں کوئی نئی بات اپنے اندر اترنے ہی نہیں دیتے تو مسئلہ حل کیسے ہوگا تو آج کی تمام باتوں کے بارے میں ضرور سوچیں گے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا زندگی نے دی اجازت پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ